ناظرین آج اس پروگرام میں ہم تفصیل سے بات کریں گے معیشت کے حوالے سے جون کا مہینہ ہے پاکستان کیا ملک بھر میں اس وقت ہم کیسے دنیا بھر میں اس وقت ایک ہیٹ ویو جو ہے اس کا سامنا ہے پاکستان میں بھی نہ تو موسم کی شدت میں کوئی کمی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے نہ جو سیاسی ٹیمپریچرز ہیں ان کی شدت میں کوئی کمی نظر آ رہی ہے اور ساتھ ساتھ اس مہینے حکومت نے جو بجٹ پریزنٹ کیا ہے اس سے لگ رہا ہے کہ جو عام لوگ ہیں ان کے جو معاشی مسائل ہیں ان کی بھی شدت میں اضافہ ہی ہوگا بہت تنقید ہوئی جو بجٹ پریزنٹ کیا گیا جس میں خاص طور پر جو تنخواہدار طبقہ ہے اس کی اوپر جو ٹیکسز لگائے گئے اس کے علاوہ جو انڈیریکٹ ٹیکسیشنز کا بھی ہم نے دیکھا جو پروپوزرز تھے اس پر بھی تنقید ہوئی یہ بھی تنقید ہوئی کہ جو ایک ری فارم کرنا تھا ایکانومی کو ری سٹرکچر کرنا تھا اس حوالے سے ابھی تک کوئی خاص اس بجٹ کے اندر اٹ لیسٹ تفسیرات ہمیں نظر نہیں آ رہی وزیر آزم صاحب نے پارلمنٹ میں گزشتہ روز جب خطاب کیا تو انہوں نے یہ وہاں کنسیٹ کیا کہ جو یہ بجٹ ہے یہ آئی ایم ایف کے ساتھ مل کر بنایا گیا ہے اور ساتھ میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا یہ دلاسہ دیا کہ آنے والے دنوں میں ہم کچھ ری فارم یا ری سٹرکچرنگ دیکھیں گے انہوں نے کہا کہ وزیر خزانہ کی سربراہی میں ڈاؤن سائزنگ اور آئیٹ سائزنگ کے لیے کمیٹی بن گئی ہے ایک ڈیڑھ ماہ میں بہت جو ٹھوس نتائج ہیں وہ ایوان میں پیش کر دیں گے مگر تب تک جو تنخوادار طبقہ ہے اور جو انڈیریکٹ ٹیکسیشن ہے وہ تو لگتا ہے کہ it will continue to be where it is حالت اس بجٹ کے حوالے سے یہ ہے کہ ہفتے سے یہ بحث چل رہی ہے پارلمنٹ کے اندر اس پر زیادہ تر تقریریں بجٹ کے علاوہ زیادہ تر سیاسی بیان بازی ہی ہے سارے سیاستدانوں کی اگر بات کریں سب پولٹیکل پارٹیز کی بات کریں تو کسی میں کوئی سنجیدگی نظر نہیں آ رہی مسروں کا حل ڈھونڈنے کے لیے سب پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں اور اسی سیاسی نویت کی جو تقریریں ہیں مگر ان تقریروں میں بھی سیچویشن اب اس طرح کی ہے کہ پی ایم ایل این کے اپنے جو لوگ ہیں وہ اس بجٹ کو سپورٹ نہیں کر رہے اسے دوری اختیار کر رہے ہیں تنقید کر رہے ہیں ایک میٹنگ میں پاکستان مسلم لیگ نواز کی اپنی ہی جو سینیٹر ہیں انوش رحمان صاحبہ انہوں نے بہت تنقید کی اور جو دودھ کیو پر ٹیکس لگا ہے اس حوالے سے بات کی یہاں تک انہوں نے گفتگو کی کہ کیا قبر پر بھی اب ٹیکس لگایا جائے گا جس میں پاکستان پیپلز پارٹی جو بھی اس بجٹ کو جو ہے اون نہیں کر رہی ان کے سینیٹر فاروق ایچ نائک صاحب نے بھی کہا کہ وہ وقت دور نہیں ہے جب قبر پر بھی ٹیکس لگ جائے گا کوئی جو اب اس میں تبدیلیاں ہوئی ہیں بجٹ میں کچھ جو پروپوزلز حکومت کی طرف سے آئے تھے ان میں تبدیلیاں کی گئی ہیں وہ بھی لگ رہا ہے کہ سپیشل انٹرس کو ہی مد نظر رکھے کی جائیں گی ان سارے ایشوز پر بات کرنے کے لیے آج مارس رودہ عزیر یونس صاحب مہر معاشیات ہیں اور ہمیں جوئن کیا ہے شہباز رانہ صاحب نے سینئر صحافی ہیں بہت گیری نظر رکھتے ہیں یہ فائنانچل اور ایکنومک ایشوز پر ویلکم ٹو دی شو جنٹلمن شہباز رانہ صاحب صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے جب سے بجٹ سامنے آیا بہت تنقید ہوئی جو پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس تھی اس میں بھی بہت سخت سوال پوچھے گئے آپ کے خیال میں کیا فرق پڑا ہے ابھی تک کیا صرف سپیشل انٹرس انٹرس کو ہی تھوڑے سے آپ کو لگتا ہے کہ ریلیف ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے جو تنخواہ دار طبقے کے حوالے سے تنقید بھی ہوئی صاحبیوں کی طرف سے بھی تنقید ہوئی اس پر تو لگتا ہے کہ حکومت کی جو کہتے نا کہ کوئی فرق نہیں ان پہ پڑا بسم اللہ الرحمن الرحمن بہت شکریہ آپ کا دیکھیں آپ نے بہت خود ٹھیک ہے حکومت کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ جو ایک عام پاکستان کا شہری ہے اور خاص طور پر وہ طبقہ پاکستان کا جو اس وقت بلکل پسا ہوا ہے جو انکم ٹیکس بھی پے کر رہا ہے کیونکہ اس کے بعد کوئی چوائس نہیں ہے اس کو جو تنخواہ ملتی ہے اس میں ٹیکس سلے ڈیڈٹ کیا جاتا اس کے بعد سیلری ملتی ہے پھر جس طرقے سے ہیوی انڈیریکٹ ٹیکسیشن ہوئی ہے جس کا بھی آپ نے کچھ آئی ٹیمز کا ذکر بھی کیا اس کی ہر ایک چیز کی اوپر اب اٹھارہ پرسنٹ ٹیکس لگیا ہے اس کی آپ ایسے لے لیجئے کہ وہ شخص جو ایک لاکھ روپے کماتا ہے اب اس ٹیکسیشن کے بعد اس بجٹ کے بعد ایک تو اس کی آمدن پر پانچ فیصد اور پھر جو بھی چیز وہ خریدے گا اس کی اوپر اٹھارہ فیصد وہ ٹیکس دے گا تو تیس فیصد اس کی آمدن کا صرف اب ٹیکسیز میں جائے گا اس قسم کا یہ ایک جو بجٹ ہے جو پیش ہوا ہے حکومت کو ایسا چیز کی اوپر کوئی فرق نہیں پڑا ایونکہ جب پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں جنرلیس نے اس پہ پروٹیس کیا بیفور دی سٹارٹ آف دی پریس کانفرنس کے جو سیلیڈ کلاس کی ٹیکسیشن ہوئی ہے تو فائنس منسٹر نے اس پروٹیس کا جواب دینا بھی گوارہ نہیں کیا آپ کو جو پرائنس منسٹر ہیں وہ ہر طرح کی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن وہ سیلیڈ کلاس کی بات کرنے کو وہ تیار نہیں ہے سیم اس کو فار دی ادھر سیکٹر کل کی جو کچھ ایسا چیز واپس ہوئی ہیں اس میں ایک تو حکومت کو جو دباؤ آیا سٹیشنری کے حوالے سے جس کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ کی کسی لوبی کے وجہ سے جنرلی گورنمنٹ کے اپر ایک پیشن تھا کہ اب ایجوکیشن مٹیریل کے اوپر بھی آپ ٹیکس لگا رہے ہیں کتابوں پہ بھی لگا رہے ہیں نیوز پیپرز کے اوپر بھی لگا رہے ہیں آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں تو فیلحال جو ان کی انانوسمنٹ ہے یہ صرف سٹیشنری کی حد تک آئی ہے اس میں بوکس کا یا نیوز پیپرز کا انہوں نے ذکر نہیں کیا آئندہ ایک دو دنوں میں آپ کو کچھ اور ایسی خبریں سننے میں ملیں گی جہاں پہ شاید ایک اور بہت شعبے کو کوئی ٹیکس میں ریلیف لے دیا جائے گا لیکن ابھی تک جو سیلویڈ کلاس ہے وہ حکومت کی ترجیح میں شامل نہیں شہباز صاحب یہ آپ نے صرف بہت بڑا شعبہ کہ کے کیوں چھوڑ دیا بتائی دیں دو تین ہی تو ہیں جن کی اوپر انہوں ٹیکس لگانے کی کوشش کی ہے وائی لیو اس گیسنگ نہیں میں آج اس پر خبر بھی کروں گا کچھ ایکسپس پیون کے لیے بھی میں چھوڑنا چاہ رہا ہوں مجھے یہ نہیں معلومتا کہ ٹھیک ہے آپ کی جو اخبار کی خبر ہے اس پہ ہم اعتراض نہیں کر سکتے تو اس پہ دیکھئے ایکسپورٹرز کے حوالے سے بھی اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ ایکسپورٹرز پہ کوئی ریلیف اس پہ بھی ایسا چاہیے بھی کوئی حکومت انکم ٹیکس کی حد میں تو ریلیف دینے میں کامیاب نہیں ہوئی لیکن جو آپ نے صرف فرمایا کل ایک جو اناؤنسمنٹ آئی دوسری جو ایکسپورٹرز کی لوکل سپلائز تھی وہ جو مال پاکستان سے خریدتے تھے اور ان کی مشینری پلانٹ اور باقی جو چیزیں اس کی اوپر جو اٹھارہ فیصد جی ایسی لگایا گیا تھا وہ کل وزیر خزانہ نے واپس لے لیا ہے تو ایک مخصوص لوبی کو کل تو فائدہ دیا گیا ایٹلیس سیلز ٹیکس کی حد تک وہ تو انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بجٹ جس طریقے سے بنایا گیا باقی تو پاکستان پی بس پارٹیس سیاست ہی کر رہی اور کل جب یہ ووٹ ہوگا اچھا فائدہ کو بجٹ کے لیے ووٹ بھی کرے گی لیکن جو بلاول بٹو زرداری کی یہ بات کہ یہ جو بجٹ ہے یہ بابوز کا بجٹ ہے ہر لحاظ سے اس میں کافی حد تک صداقت اس لیے پائے جاتی ہے کہ یہ جو بجٹ کے ڈاکومنٹس ہیں خاص طور پر جو ٹیکسیشن والی سائیڈ ہے اس میں آپ کو جو پولٹیکل وزدیم ہونی چاہیے وہ آپ کو نظر نہیں آئی اگر بروکریسی جو ان کو بہتر لگا انہوں نے اپنی جو دانس میں وہ کر دیا تو اس کا جو پولٹیکل اس کا فال اوٹ ہے اس کا سوشل جو فال اوٹ ہے نہ بروکریسی نے کبھی سوچا ہے اور نہ وہ کبھی سوچا ہی کیونکہ ان کا منڈیٹ نہیں ہے انہوں نے اپنی کتابیں بیلنس کرنی ہے اس میں کنسن یہ ہوتا ہے کہ اس کو جو اگلے سال کا ٹیکس کا حضب دیا گیا اس کو اس نے حاصل کرنا ہے اس کے ساتھ انہوں نے ایک فنگر پوائنٹ کی جو کہ ان کی بات سے لگا کہ وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ پاکستان کی جو وزیر آزم ہے اور پاکستان کی جو وزیر خزانہ ہے ان کی کوئی انپوٹ نہیں ہے اس لیے وہ اس بجٹ کو انہوں نے بابوس کا بجٹ قرار دیا ہے بلکل صحیح عزیر صاحب آپ نے شہباز رانہ صاحب کی گفتگو سنی سر بجٹ آنے سے پہلے بھی آپ جیسے لوگ شہباز رانہ صاحب اور بھی جو معیشت پہ بہت گہری نظر رکھتے ہیں سب کے ہی کچھ ایسے ہی خدشات تھے کہ اس بجٹ میں جتنی ضرورت ہے ایک جس کو کہتے ہیں نا اگریسیو بجٹ کی اگریسیو ان دے سینس کہ جس سے ری سٹرکچرنگ اور ریفارم کی طرف پاکستان قدم بڑھاتا وہ سب کو یہ خدشات تھے کہ ایسا بجٹ شاید نہیں آئے گا پھر بھی کیا were you surprised by the budget that was presented did it sort of despite the low expectations جی میں تو surprised تھا بالکل اور اس وجہ سے surprised تھا کہ run up to budget کے اندر بالخصوص وزیر خزانہ صاحب جو ہیں وہ signal یہ دے رہے تھے کہ کسی طرح یہ budget جو ہے will be a break from the past یعنی کہ پچھلے جو ماضی کے budgets تھے ان سے کچھ مختلف وہ کریں گے لیکن جب budget آیا تو مختلف تو کیا کچھ طرح سے انہوں نے لیکن وہی پرانی چیزوں کو اور برا میرے نزدیک کر کے آگے پیش کیا مثلا شہباز نے بات کی ٹیکسز کی ٹیکسز پہ کافی گفتگو ہوئی ہے حکومت پاکستان کہتی ہے کہ ٹیکسز لگانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے اس لئے کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو بھئی اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں یا کسی خاندان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو وہ اخراجات بھی کم کرتے ہیں آج شہباز صاحب کی خود کی اپنی سٹوری ہے میں انہیں سائٹ ہی کر دیتا ہوں کہ نیشنل اسیملی کا budget سینٹ کا budget پچاس پچاس فیصد بڑھایا گیا ہے صدر صاحب کی آفیس کا budget جو ہے وہ بھی بہت تیزی سے بڑھایا گیا ہے میں نے جو انیلیسس کیا دوزار بائیس تیز کے budget سے میں شروع کرتا ہوں کیونکہ وہ پہلا budget تھا شہباز شریف وزیراعظم کا اس کے مقابلے میں یہ budget جو ہے وہ سو فیصد اس کے اخراجات جو ہیں حکومت پاکستان کے expenditures بڑھ گئے ہیں even after taking out جسود اور debt servicing کا cost ہے تو اگر حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں تو یہ اپنے اخراجات کم کیوں نہیں کر رہے نمبر ایک نمبر دو بات اس پہ آتی ہے کہ جو ہمیں پتا ہے کہ vested interest یا special interest یا lobbies کا ایک بڑا influence ہے پاکستان کی معیشت میں United Nations کا development program کی research ہمیں بتا چکی ہے کہ سالانہ ساڑھے سترہ ارب ڈالر مراد کی صورت میں دیے جاتے ہیں ان elite اشرافیہ کے طبقات کو تو budget سے پہلے وزیر خزانہ صاحب signal یہ کر رہے تھے کہ شاید اس میں وہ کچھ changes لائیں لیکن وہاں بھی he's fallen short اور جیسے ابھی شہباز نے کہا کہ جہاں تھوڑا سا push back بھی آیا تو اس پہ بھی وہ پیچھے ہٹتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں نمبر دو بات یہ نمبر تین اگین اب وزیراعظم صاحب اور وزیر خزانہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم expenditures cut کرنے کے لیے ہم نے ایک high powered committee بنا دی ہے تو اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر مجھے KFC یا fried chicken کھانے کا بڑا شوق ہے اور میں اپنے دوستوں کو کہوں کہ یار اگلے چھ مہینے میں میں ایک لاکھ روپے fried chicken خریدنے میں خرچ کروں گا اور اس کے اگلے دن میں انہی دوستوں کے ساتھ بیٹھوں اور انہیں کہوں کہ یار میں ڈائیٹ پہ جا رہا ہوں دو دن بعد اور میں نے جو ہے fitness trainer تو وہ کہیں گے یار تم نے ابھی تو بتایا تھا کہ ایک لاکھ روپے تم fried chicken پہ خرچ کرنے والے ہو تو ڈائیٹ کہاں سے آئی اس کے اندر تو یہی بات ہے کہ جب آپ کے پاس budget میں آپ نے 60-60 فیصد خرچیں بڑھا دیئے ہیں اگلے سال کا بالکل آپ نے expenditure بتا دیا ہے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اب جو ہے وہ analysis کریں گے کہ expenses cut کس طرح کرنے مزاق ہی لگتا ہے فیبرری میں آیا حکومت میں تین مہینے تھے آپ کے پاس یہ سارا کام کرنے میں اور budget میں آپ بتا دیتے کہ آپ نے کیا reforms کرنے ہیں تو اس حساب سے at least میری جو expectation تھی اس سے برائی budget آیا ہے بلکل سہی جی ناظرین یہاں پہ لے تردیسی break we'll be right back اور ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے welcome back ناظرین ہم گفتگو کریں عزیر یونس صاحب سے شہباز رانہ صاحب سے اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں معیشت کے حوالے سے شہباز صاحب نئے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب آئے انہوں نے جس طرح کی گفتگو کی جیسے عزیر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں لگ رہا تھا کہ ایک بہت مختلے وہ budget پاس کریں گے مگر پھر budget جو آیا وہ اس کے برقس تھا but again ہماری جو تاریخ ہے سر تو آپ کو لگتا ہے کہ اورنگزیب صاحب sustain کر پائیں گے as a finance minister جس طرح کی تنقید کا بھی انہیں سامنا ہے جماعت میں سے بھی اور باقی جماعتوں سے بھی جی جب اورنگزیب صاحب finance minister بنے تھے تو ان کا جو start تھا وہ بہت ہی زیادہ positive note کے اوپر تھا سر وہ اس لیے تھا کیونکہ وہ ڈار صاحب نہیں تھے ڈار صاحب نے تھے exactly میڈیا نے اس کو بڑا open heartedly ان کو accept کیا کوئی اس کے اوپر ان کی criticize حالانکہ ان کا جو week area تھا کہ جب انہوں نے oath لیا as a finance minister تو اس وقت تک بھی وہ austrian national تھے اور oath لینے کے بعد جب انہوں نے کابینہ کی meeting attend کی اور اس meeting میں ان کی جو پاکستانی nationality جو ان کا دوبارہ ان کو restore کی گئی تو جس کا جو prime minister office نے ریلیز جا رہی کی تو اس میں بھی ذکر تھا کہ ان کی جو nationality کی حوالے سے اس چیز کو بھی میڈیا نے زیادہ highlight نہیں کیا اس کو ایک سرسری mention کیا just because there was a response and there was a reception for him کسی ایک نئی شخصیت آئے ہیں وہ بجٹ بہتر طریقے سے یا اورال پاکستان کی اکانومی کو بہتر طریقے سے سلا چکی اور ان کے جو پہلے دو تین نفتے تھے اگر آپ دیکھیں وہ کافی positive تھے overall ان کے لئے جو چیزیں خراب ہونا شروع ہیں apparently جب یہ امریکہ گئے اور وہاں سے وہاں پہ ان کی جو IMF سے بات چیتے اس کے وجہ پاکستان واپس آئے so what I felt personally is that he was not the same finance minister محمد اورنگزیر something something had changed that we did not know آپ کا یہ سوال کہ یہ survive کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے دیکھیں اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا کیونکہ کسی بھی government کے لئے اپنے وزیر خزانہ کو پہلے ہی تین چار مہینوں میں ہٹا دینا کوئی آسان فیصلہ نہیں ہوتا اگر تو ان کے آپ کو budget کی کار کردگی دیکھیں تو پھر تو ان کے جو survival کے چانسز آپ کو کم نظر آئیں گے اگر یہ survive کرتے ہیں it will not be because that he has performed exceptionally اور ہمیں ان کو retain کرنا government of Pakistan کو اگر survive کرتے ہیں تو اس وجہ سے کریں گے کہ ان کی replacement کون ہوگا تو اگر اس قسم کی صورتحال ہو تو that is quite challenging situation for a finance minister جن کو دو تین قسم کی challenges کا سامنا کرنا پڑے گے number one ان کی جو political grip ہے اور ان کی grip on the economic affairs پہلے سے کمزور ہوئے جب وہ ان کے پہلے ایک مہینہ تو اس کا مقابل میں دیکھیں جب وہ نئے آئے تھے اب ان کی grip تھوڑی سی کمزور ہوئی ہے اس کی دو اگزام پل لیے لیے کہ cabinet committee on privatization کے جو وہ احسابدار صاحب ہیں اسی طریقے جو executive committee of the national economic council ہے اس کے جو chairman ہے وہ حسابدار صاحب ہیں پھر بہت ساری جو اہم meetings جو ایک نئے ایک 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 فورن minister اگر آپ کی privatization کی committee میں بیٹھتے ہیں technique میں بیٹھتے ہیں تو that is not a good sign for the finance minister صحیح دوسرا جو چیز ان کے against جا رہی ہے ان سے بہت دیسری کی expectation تھی کیونکہ اگر آپ کا ان کے ساتھ personal interaction ہو تو you would find the gentleman exceptionally good sharp ہیں intelligent ہیں ان ساری چیز کی qualities کے باوجود جو ایک اچھے finance system میں ہو سکتی ہے understanding بھی ان کے اچھی ہے اس قسم کا جو budget آیا جس کا سر ہے پیر ہے جس میں نا policy direction ہے self contradiction is documentation of the economy ماف کریے شہباز صاحب آپ کی بات آپ بات سے ایسے لگ رہے کہ جیسے شاید اورنگ جیب صاحب کی خاص جس کو کہتے نا ان کے اوپر بھی مسئلت کیا گیا یہ بجٹ یا جو فیصلے ہیں کہ نہ ٹچ کرنا ہے ریال اسٹیٹ کو ٹریڈرز کو پرانے سٹائل میں بجٹ بنانا کیا یہ ممکن ہے دیکھیں فائنس ملسٹر کو اپنے جو سپیس خود کرنی پڑتی یہ چیلنجز ہمیشہ ہوتے ہیں اگر انہا کمفورٹیبل جاب کرنی تھی جس نے جو کہا کر دیا تو وہ تو پھر ایچ پیل کے پریزننٹ کے طور پر وہ بہترین تھے بینک ان کا بہت شاندار منافع کمارا تھا بہترین نہیں ہوتا آپ پیس اپنے لیے اس سپیس کرنی پڑے گی کوئی آپ کو سپیس دے گا نہیں خاص طور پر جب آپ ایسے شخص کو کٹ سامنے اوپر آئے ہیں جہاں پہ جو نا صرف پاکستان کی جو پاور فل پولیٹکل فیملی ہے ان کے ریلیٹیو ہیں چار بلکل صحیح جی ناظرین یہاں پہ لیتے ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں گے تو ہم ازیر یونس صاحب کے پاس دسکشن کو لے کے چلیں گے سٹی بی آس ناظرین ہم گفتگو کر رہے ہیں ازیر یونس صاحب سے اور شہباز رانہ صاحب سے اور ہم ان سے بات کر ان کی بھی اتنی ایک انسرٹنٹی ہے کہ وہ سوائف کریں گے یا نہیں کریں گے پچھلے سالوں میں ہم نے ایک کے بعد دوسرا فائنائنس منسٹر آتے جاتے دیکھا ہے اس کی وجہ سے بھی تو معیشت پہ بہت اثر پڑے گا آرفہ ایشو وزیر خزانہ کی کامپیٹنس کا ہو سکتا ہے لیکن ایشو اس وقت اس سے زیادہ بڑا ہے پولیٹیکل سائنس کے اندر ایک ترم ہے جسے کہا جاتا ہے آسان الفاظ میں یہ وہ ونڈو ہوتی ہے کھڑکی ہوتی ہے کہ کونسی حکومت کس وقت کس طرح کے اقدامات لے سکتی ہے جو سیاسی طور پہ جس کی اجازت ہو ملک کے اندر کسی بھی ملک کے اندر آسان اس کی اگزامپل یہ کہ اگر آپ گھر میں رہتے ہیں تو گھر کے اندر آپ نے مرامت کرنی ہے تو کافی ساری مرامت کرنا آسان نہ ہو جب تک چھت میں لیک نہ ہو جائے بارش کے بعد جو مرامت جو بچی تھی نل کا لیک ہو رہا تھا کچن کا دروازہ خراب تھا وہ سب ٹھیک کر دیں اب پاکستان کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ آورٹن ونڈو تو کھلی ہے یعنی کہ گھر میں بارش کی وجہ سے لیک تو تو یہاں لڑائی ہمیں سیاسی طور پر نون لیگ کے اندر نظر آ دی جو شہباز نے ایکسپلین کر دی دار صاحب کا رول اور ان کی کمیٹیز پر بیٹھنا وغیرہ وغیرہ دوسرا بڑا مسئلہ میرے نظیر اس سے بھی بڑا مسئلہ وہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے اس گھر کے اندر کہ مالک مکان نے آپ کو کس وقت تک رہنے دینا ہے اور کب نکال دینا ہے تو اگر مالک مکان کے اوپر گیرنٹی نہیں ہے کہ آپ نے مرامت کا کام شروع کیا تو آپ کو چھے مہینے بعد نکال دے یا شاید پانچ سال رہنے دے تو مرامت کا کام کیوں شروع کریں گے آپ اپنا خرچہ کریں گے مرامت ہونے سے پہلے ہو سکتا ہے آپ کو نکال دیا جائے گھر سے تو اس پوری مرامت کا بینیفٹ جو ہے وہ اگلے قرائدار کو شاید مل جائے یا مالک مکان خود اٹھالے تو یہ اصل ایشو اس وقت ہے اور سیاست دانوں کا اور بڑوں کا جو ٹکراؤ ہے یہ کس طرح حل ہوگا کیونکہ اگر یہ حل نہیں ہوتا تو جیسے میں نے کہا گھر میں بارش کی وجہ سے پانی تو بہتر رہے گا لیکن آپ اگری نہیں کر پائیں گے مرامت کرنی کس نے اور اس کو کتنا ٹائم دیا جائے گا اور کتنا سپیس دیا جائے گا اس گھر کی مرامت کرنے کے لئے تو اصل مسئلہ میرے نزدیک یہی ہے بلکل صحیح شباز صاحب اگر بات کو آگے بڑھائیں تو پھر تو لگتا ہے کہ سر یہ جو وعدے ہم سے کیے جارہے ہیں کہ ڈیڑھ میں سے شاید کچھ بھی نہ ہو کیونکہ یہی نہیں معلوم کہ تین مہینے رہنا ہے یا دو تین سال رہنا ہے اب غالبا آپ نے اپنے پروگرام کے ابتدائیہ میں بولا تھا کہ جب آپ نے تمام وزارتوں کے لئے بجٹ ایلوکیٹ کر دیئے ان کے ایکسپینڈیشر کو آپ نے بجٹ کا پارٹ بنا لیا تو آپ کی نیت ان صاحب ظاہر ہو گئی نا کہ آپ ان وزارتوں کو ختم ہی نہیں کرنا چاہ رہے اب یہ جو ایک ایکسرسائز ہے کہ جو گورنمنٹ کی رائٹ سائزنگ کر دیں اور اس کے لئے کمیٹی بنا دی یا فائنس منس سے اس کی میٹنگ بھی لینا شروع کر دیں ہیں کیا یہ ایکسرسائز اس سے پہلے نہیں ہوئی یہ ایکسرسائز اس سے پہلے بھی ہو چکی ہے اور ڈاکٹر عشد حسین صاحب ہیں جو فارم گورنر ایسٹیٹ بینک کے اور جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں ایڈوائزر تھے اور میری اطلاعہ بطلب اس میں کون سی کمیٹی یا راکٹ سائنس کی ضرورت ہے کہ آئین کے تحت جو معاملہ سنگوں کے پاس آپ ان کے وزارتوں کے ایڈ ونس ختم کریں اس میں کیا راکٹ سائنس ہے کون سی اس کے کمیٹی چاہیے کہ آپ چار چھے چھے وزراؤ اس کے اندر بیٹھیں اور اس میں اس ٹیبلشمنٹ ڈیویجن بیٹھے اور فائنس ڈیویجن بیٹھے یہ پھر مسئلہ لوں گے یہ نیتوں کا فقدان ہے جب بھی کام کرنا ہو تو اس کی کمیٹی بنا دی جاتی ہے یہ جو کام پہلے دن سے کرنا چاہیے تھا انہوں نے نہیں کیا کیا یہ آئندہ بھی پارٹی ناراض ہو رہی تھی اور 12 سکیم جو تھی ان کو اپنے ایڈ کرنا تھا اس گورنمنٹ سے کیا ایکسپیکٹ کریں جو گورنمنٹ اتنی وی کو جس کو پتا ہے کہ تی سے چالیس فیسر جو بجٹ جاتا ہے پارلیمنٹ روی سکیم کے لیے وہ زائعہ ہو جاتا ہے وہ پچاس فیسر کسی کا چالیس فیسر کسی کا 63 فیسر بڑھا دے اس گورنمنٹ سے ہم کیا ایکسپیکٹ کریں کہ یہ اخراجات میں کتواتی کرے گی ان کا صرف ایک مقصد ہے جو بولتا نہیں ہے اس کے اوپر اور وہ ڈالتے جاؤ اور وہاں سے پیسہ اکٹھا ہوتا ہے اس میں اپنے بڑی بڑی آپ کابینہ بھی چلا ہو آپ اپنے اخراجات میں 63 63 فیصد تک اضاوہ بھی کرو اور پھر کہو جی آئیم ایف مانتا ہم مجبور ہیں ہمیں آپ سے یہ ٹیکس لینا پڑے گا اور پھر آپ بات کرو ہوم گرون پلان کی بھی نظر نہ آئے ہمیں جی ناظرین یہاں پہ لیتے ایک چھوٹی سی بریک we'll be right back welcome back ناظرین ہم گفتگو کریں عزیر یونس صاحب سے اور شہباز رانہ صاحب سے اور ہم ان سے بات کریں معیشت کے حوالے سے عزیر صاحب بہت خبر گرم ہے ہماری اخباروں میں ہمارے ٹی وی چینلز پر بھی سر جو کینیا میں رائٹنگ ہوئی ہے مہنگائی کو لے کے ٹیکسز کو لے کے جس میں کہا جا رہا ہے کہ وہاں بھی جو مظاہرین تھے وہ حکومت کی بلڈنگز میں گھس گئے جیسے کچھ سال پہلے ہم نے شری لنکا میں دیکھے تھے ایمیجز صرف پاکستان میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ حالات اس طرف جا رہے ہیں جس طرح کی ٹیکسیشن بڑھائی جا رہی ہے جس طرح کی مہنگائی ہمیں نظر آ رہی ہے آرفہ آلریڈی تو ہمیں نظر آ رہا ہے اب کینیا کے اندر جو ان کا ٹیکس پروپوزل تھا جس کی وجہ سے پروٹیسٹ ہوئی اس میں نوجوان کینینز نکلے سڑکوں پہ اور اس کے بعد آج جو ہے غالباً ان کی گورنمنٹ نے جو ڈھائی عرب کے ایڈیشنل ٹیکسز تھے ڈالر کے وہ واپسی لینے کا وعدہ کیا ہے پاکستان میں آج صبح میں دیکھ رہا تھا کسی نے مجھے ویڈیو بھیجی ہوئی تھی کہ کراچی لیاری کے اندر گیس اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ پہ پروٹیسٹ چل رہے ہیں کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا خیبر پختونخواہ کے چیف منسٹر جو ہیں وہ پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی کے اندر داخل ہو گئے اور زبردستی انہوں نے بجلی وہاں پہ ٹرن آن کروائی اور یہ ایک مسئلہ بنا ہوا ہے حکومت اور خیبر پختونخواہ کے بیچ میں اس سے پہلے کسان سڑکوں پہ تھے تو پروٹیسٹ تو پاکستان میں چل رہے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ بروٹلی ڈیل کیا جا رہا ہے کسانوں کے اوپر لاتھی چارج کیا گیا ٹیئر گیس چلائی گئی تو حالات گمبیر ہیں اگین مستیک جو حکومت پاکستان نواز شہباز شریف کی حکومت کر رہی ہے وہ یہ کہ آپ نے جب یہ مشکل اقدامات لینے ہیں تو پاپلیریٹی تو کم ہوگی اب سوال یہ ہے کہ آپ پاپلیریٹی کم کریں گے اس لیے کیونکہ آپ سیلری طبقے کے اوپر ٹیکس لگا کے باقی اورگنز اف دی سٹیٹ جیسے شہباز نے بتایا ان کے اخراجات بڑھائیں گے یا آپ پاپلیریٹی رسک کریں گے ایسی چیزیں کر کے جس سے شاید ہو سکتا ہے تاجر ہرتال پہ چلے جائیں یا ریال اسٹیٹ والے ہرتال پہ چلے جائیں لیکن آپ پاکستان کے شہریوں کو یہ تو کہہ سکیں گے کہ بھئی ہم ان لوگوں کے بیچے جا رہے ہیں جو اب پورا حصہ نہیں ڈالتے اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے جس کی ضرورت ہے تو افسوس سے انہوں نے جو راستہ اپنایا ہے وہ یہ ہے کہ وہ آسان راستہ ہے لیکن اس میں ان کو سیاسی نقصان میرے ماننے میں زیادہ ہی ہوگا آنے والے ہفتوں کے اندر شہباز صاحب صرف دوسرا ایک طریقہ بھی اس کو دیکھنے کا ہے ایک طرف تو ہمارے پاس ہے ہی خیال کہ لوگ سڑکوں پر نکل آئیں گے پر صرف دوسرا پاکستان میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جتنے زیادہ ٹیکسز لگتے ہیں اتنی زیادہ جو انڈاکیومنٹڈ یا کیش اکانومی ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی جو تنخوادار طبقہ بھی ہے یا جو کمپن جو تنخواہیں دیتی ہیں وہ بھی کیش میں ڈیل کرنا شروع کر دیں گے جس سے شاید لوگوں کو تھوڑی سہولت ملے اور حکومت کے مسائل جو ہے وہ بڑھتے چلے جائیں سہتا ہوں یہ ٹیکس کیسے اوائیڈ ہوگا اور یہ جو بات ہے یہ پاکستان کا جو ایک لیڈنگ بزنس نیوز پیپر ہے بزنس ریکارڈر اس کے اندر یہ سٹوری چھپی تھی بلال میمن صاحب کی انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ کے ٹیکس آپ کی آپ کی آمدن زیادہ ہے اور آپ کیسے ٹیکس کو اوائیڈ کر سکتے ہیں آپ اپنے امپلائر کو کہیں کہ آپ کی جو وائی فینز کو جوب نہیں کرتی تو جو آپ کا جو سیلری ہے اس کو دھو میں ڈیوائیڈ کر دیں اور ان کو صرف آپ نے کانٹریکٹ دینا ایک ویلیو کا تو آپ کی جو ٹیکس بریکٹ ہے وہ اٹومیٹکلی چینج ہو جائے گی یہ تو صرف اگر آپ ایون کی کی کیش میں نہ بھی لیں تو اس طرح سے یہ ٹیکس آوائیڈ ہو سکتا ہے تو دیرہار سو میری ویس سیمیز پروف اور ادر سیکٹر جہاں پر کچھ آپ کو انفارمل یا کیش اس میں استعمال ہو رہا ہے اور کچھ وہ فارمل ہے سیکٹر تو وہاں پہ بھی یہ کیش میں اس طرح آئیں وہ پے ہونا شروع ہو جائیں گی بسکلی گورنمنٹ کا جو پرفس ڈاکومینٹیشن کبھی رہا ہی نہیں ہے اس کی آپ اگزامپل ایسے دے لے گیے کہ جس طرح تابق وزیر خزانہ اور آپ کے ڈیپیٹی پرائیم منسٹر ساگدار صاحب نے دوزار چودہ یا پندرہ میں غالباً یہ کانسیپ انٹریڈوش کروایا تھا نون فائلر والا کہ اب آپ نے قانون کی خلاف برزی کی آپ ایک ریلیسیز ہائی ٹیکس پے کر کے تو آپ نون فائلر کا سٹیٹس لیں اور آپ جو دنیا کی ٹرانسیکشن کرنیے آپ کر لیں اب ہمارا ایک اور جو سہرہ جو نئے وزیر خزانہ ہمارے ہیں محمد اورنگ جیف صاحب جن کو کہا گیا تھا کہ وہ دار کی پالیسیوں کے بلکل اپوزٹ کام کریں گے اور ایکانومی کو داکومنٹ کریں گے ڈیجیسیز کریں گے محمد اورنگ جیف صاحب نے لیڈ فائلر کا ایک کانسیپٹ انٹریڈوش کروا دیا قانون کے حضر اب انہوں نے بجٹ میں نون فائلر کے جو ریٹس سے وہ بہت زیادہ برہا دیے دے ان کو احساس ہوا کہ جہاں پہ ہم نون فائلر کے ریٹس بڑھا رہے ہیں لوگوں کو تکلیف زیادہ ہو جائے گی یہ کام کرتے ہیں ایک لیڈ فائلر کی کہتے ہیں جس کا ریٹ جو ہوگا نون فائلر سے کم ہوگا اور فائلر سے زیادہ ہوگا اب جو لیڈ فائلر ہوگا اس کو کہی تم یہ تھوڑا سے زیادہ ٹیکس پے کر ابھی بھی تم جہاز بھی خرید سکتے ہو تم ٹینک بھی خرید سکتے ہو تم گھر بھی خرید سکتے ہو تم کچھ بھی خرید سکتے ہو پس لیڈ فائلر کا جو ریٹہ کو پے کر دو اب آپ امیجن کریں محمد ارنگریف صاحب کو محمد ساگدار صاحب سے دیفرنٹ سمجھ لیں انہوں نے نون فائلر کی کٹیگری انٹریٹویس کروائی انہوں نے آکے لیڈ فائلر کی کٹیگری انٹریٹویس کروائی تو اس ملک میں ڈاکومنٹیشن نہ کوئی کرنا چاہتا ہے نہ ان کا مقصد ہے یہ عوام کو لوگوں کو بے وکو بنانے کے لیے ایک نعرہ دیا ہوا ہے اگر محمد ارنگریف صاحب سنجیدہ ہوتے تو نون فائلر کی کٹیگری ہی ختم کر دیتے بجٹ سے یہ بجٹ انہوں نے بنایا ہے میں نے یہ آپ نے نہیں بنایا جب ان سے یہ سوال ہوتا ہے وہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ جی ہاں نون فائلر کی کٹیگری ختم ہونی چاہیے کیا یہ اپوزیشن کے فائننیس منسٹر ان کے پاس اختیار نہیں ہے یہ نون فائلر کی کٹیگری ختم نہیں کر سکتے انہوں نے لیٹ فائلر والا ایک نیا بچہ ہے وہاں پہ جو مارکٹ کے اندر آگیا ہے اس کا یہ کیا کریں گے بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا انہوں نے وقت نکالا ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی we'll be back tomorrow at the same time